ہانیہ امیر کے برائیڈل فوٹو شوٹ کے ہیٹ ہونے کے بعد تمام عدہ کارہ ہیں اسی ریس میں لگی ہوئی ہیں کہ کون سی عدہ کارہ جو ہے وہ برائیڈ بن کے سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے اور سردیوں کے آتے ہی پاکستان میں نیشنل شادی سیزن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے عام ملکوں میں جیسے چار موسم ہوتے تو پاکستان میں پانچ موسم ہوتے ہیں جن میں ایک موسم جا ہے وہ شادی کا موسم ہوتا ہے سردیاں آنے لگی ہیں سردیاں جانے لگی ہیں پھر سردیاں ہوں تو ان تینوں موقعوں پہ شادی جو ہے وہ تو لازمی جوز بن جاتا ہے کوئی بھی ایسی پاکستانی فیملی نہیں ہوگی جو کہ شادی سیزن میں انوائٹیڈ نہ ہو جو کہ سردیوں میں کوئی نہ کوئی شادی جو ہے وہ اٹینڈ نہ کر رہی ہو ایسی ہی ایک ویڈیو جو ہے اس ٹائم منظر عام پر آئی ہے جو کہ بریڈل فوٹو شوٹ ہے ہیبا بخاری کا جو کہ انٹرنیٹ پر وائرل ہو چکا ہے لوگ اس کو دیکھ کے بہت زیادہ انسپریشن حاصل کر رہے ہیں کیونکہ ہیبا بخاری ایک بہت ہی غیر روایت دلھن بنی ہوئی ہے اس فوٹو شوٹ میں ہیبا بخاری نے موڈرن اور جو کلاسیکل لوک ہے اس کو کمبینیشن میں یوز کیا ہے ہیبا بخاری نے پہنا تھا لہنگا جو کہ ایک ریشمی کپڑے کا تھا جبکہ اس کے اوپر جو ہے وہ چولی جو ہے وہ ویلوٹ کی تھی ویلوٹ اور ریشمی کا یہ یونیک کمبینیشن ہے اور اس طرح سے دولوں کو اس شادی سیزن کے لیے ایک انسپریشن بھی مل گئی ہے ہیبا بخاری کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہیبا بخاری کو چوز کیا ایک بہت ہی نامور میک اپ آرٹسٹ نے تاکہ ہیبا بخاری جو ہے وہ برائٹس کو ریپریزنٹ کریں ہیبا بخاری اس فوٹو شوٹ میں بے انتہا حسین لگ رہی تھی ہیبا بخاری نے اس فوٹو شوٹ کے لیے جو جویلری لی تھی وہ ساری کی ساری کلاسیکل اور جو پاکستان کی کلاسیکل جویلری ہوتی ہے اس طرح کی جویلری تھی جبکہ ان کا جو ڈریس تھا بہت ہی خوبصورت بہت ہی حسین قسم کا انہوں نے جوڑا پینا ہوتا جس میں انہوں نے ویلوٹ کی چولی کو ریشمی لہنگے کے ساتھ پیرب کیا ہوا تھا لہنگے کا جو کپڑا تھا وہ گریب کا تھا اور اس کے نیچے بھی ویلوٹ کا بارڈر لگا ہوا تھا اور ساتھ میں جو ڈوبٹا تھا اس کے بارڈرز تھے اور باقی وہ شفون کا سادھا ڈوبٹا تھا اس طرح سے انہوں نے دولنوں کو ایک نئی اسپریشن دی ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہیپا بخاری شادی کے بعد سے لے کے اب تک کسی بھی ڈراما میں مزید کام نہیں کر رہی ہے ہیپا بخاری نے ایک بریک لیا ہوا ہے لیکن فوٹو شوٹ سے بریک تو کوئی نہیں لیتا ہے اور خاص طور پر ایسے موقع پر جبکہ شادی سیزن جہاں واکستان میں فل سنگ میں شروع ہو چکا ہے تو ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے الگ نظر آئے ہر دولن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک نئے روپ میں نظر آئے جو کہ پہلے کسی نے نہ اپنایا ہو یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی مشہور سلون ہوتے ہیں جتنے بھی مشہور ڈیزائنر ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک یونیک چیز کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کلائنٹس ہیں وہ ان کے پاس آئیں اس فوٹو شوٹ میں ہیپا بخاری بہت حسین لگ رہی ہیں اور ان تمام دولنوں کے لئے انسپریشن ہیں جو کہ چاہتی ہیں کہ ان کا میک اپ جو ہے وہ زیادہ ہیوی نہ ہو بلکہ وہ بہت ہی سٹل اور نیچرل گلائم میک اپ کرنا چاہتی ہیں لیکن چاہتی ہیں کہ ان کا لہنگا ان کی جویلری جو ہے وہ بہت زیادہ ہیوی ہو ویسے بھی جب لہنگا اور جویلری ہیوی ہو تو ساتھ میک اپ جو ہے وہ لائٹ ہی اچھا لگتا ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اور ہیپا بخاری کا فوٹو شوٹ پسند آیا ہوگا اینڈ تک ویڈیو دیکھیں گا ہیپا بخاری کے مزید خوبصورت ادائیں اور تصاویر جو ہیں وہ ویڈیو کے اینڈ پر موجود ہیں ساتھ ساتھ آپ کو پھر سے کہتے چنین کے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا تینکیو فور ووچنگ پلیز سبسکرائب موسیقی